بسم اللہ الرحمن الرحیم صدا حق کشمیر نیوز کے معزد ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں شادی کا گھر ماتم قدہ میں بدل گیا جل کر خاکستر اس کے حالے سے ویڈیو شروع کرنے سے قبل میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کرتا جلوں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ میں دیئے گے سبسکرائب کے آپشن پہ کلک کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بلکہ آئیکن کو بھی ضرور دعائے تاکہ آپ کو میری نئے آنے والے حبروں کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیں آزاد کشمیر کے زیلہ پونچ راولہ کور سے بارہ کلومیٹر دو چھڑا بن کرونگڑا میں شادی کی تقریب کے دوران بے ہتیادی کے باعث مکان کو آگ لگ گئے جس سے مکان مکمل طور پر جل گیا مکان کے اندر موجود اشیاء جس میں نگدی بھی شامل تھی جل گئی آگ لگنے سے جہاں مالی نقصان ہوا وہاں خوشیاں ماتم قدامیں بدل گئیں مقامی باشندوں کے مطابق صبح آگ اس وقت بڑک اٹھی جب ایک خاتون ہواں مہمانوں کے لئے چائے بنا رہے تھی گلتی سے چولے کے پاس پڑی پٹرول کی بوتل سمجھ کر دیشکی میں انڈیلنے سے آگ نے پٹرول کو پکڑ لیا سلنڈر گیس پر لیگ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے پورا مکان آگ کی لپیٹ میں آ گیا اہل ہانہ کے شور و غل پر اہل حلاقہ کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی شدت آگ نے مکان جلا کر راہ کر دیا مالک مکان محمد آمین کے بیٹے نکاش کی اہتوار کو ہی بارات تھی آتش زدگی کے باعث خوشیوں برا گھر ماتم قدامیں بدل گیا گھر میں موجود انسانی جانوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا تاہم آتش زدگی کے باوجود شادی کی تقریب سادگی سے مکمل کر لی گئی موسیقی موسیقی